خداوند یسو مسیح کے نامے آپ کی سلامتی ہو پاک کلام میں سے ذکریہ نبی کے صحیفہ کے پہلے باپ کی تیسری آیت پر گوھر کریں گے کلام مقدس میں لکھا ہے اس لیے تو ان سے کہہ رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو رب العفواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا رب العفواج فرماتا ہے مستقبل میں ہم جو کچھ بھی ہوں اس کا انحسار بڑی حادتہ کس بات پر ہے کہ خدا کی رہنمائی کا جواب ہم کس طرح سے دیتے ہیں اگر ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں واپس لانے کے لیے پکارتا ہے خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر ہم لوٹ آئیں تو وہ فوراں ہمارے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرے گا مقدس یعقوب کے خط کے چوتھے باب کی آٹھویں عید پر لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اور مطیق انجیل ساتھویں باب کی ساتھویں عید ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہم مسیح کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے اور مسیحی زندگی کا دارمدار بڑی حد تک ہمارے رد عمل اور خدا کا بھرپور تجربہ کرنے کی خواہش پر ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ بعض مسیحوں کا چال چلن دوسروں کی نسبت خدا کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی شفایتی دعا کی خدمات اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اس سے قوموں کا طرز زندگی بدل جاتا ہے بعض لوگوں کے الفاظ کو خدا کیوں اس قدر زیادہ اچھا بنا دیتا ہے کہ جب وہ بولتے یا دعا کرتے یا منادی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لفظوں نے خدا کی تقدیس کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں اپنے آپ کو خدا کی پیروی کے لیے وقف کر دیتی ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ پر جوش تعلق سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے اور وہ ان کے ارادے کی قدر کرتا ہے آج اپنی زندگی پر گوھر کریں کیا آپ خدا سے اپنے تعلق کے بارے میں متمین ہیں یا آپ اس تعلق کو بڑھانے کی بھوک رکھتے ہیں خدا کے ساتھ ایسے تعلق سے متمین نہ ہوں جو گناہ کی وجہ سے کمزور پڑ چکا ہے اور رحل قدس کی موجودگی اور قدرت سے خالی ہے آپ کو بھی خدا کی قوت اسی قدر دستیاب ہے جس قدر کے مسیحی تاریخ میں خدا کے کسی عظیم ترین خادم کو حاصل تھی خدا کی طرف لوٹ آئیں اور اگر آپ لوٹ آتے ہیں تو اس کے خزانے ہمیشہ آپ کے لئے بھرے ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے آئیں اپنی آنکھوں کبند کریں اور دعا کریں اے خداون مہربان باپ ہم شکر اوزار ہیں کہ اے خداون تو اپنے وعدوں کی تجدید ہمارے ساتھ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے باپ جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم رجوع لائیں تو اے خداون تو بھی ہماری جانب رجوع لائے گا اے خداون وہ جو اس روحانی خیال کو سن رہے ہیں اور تجھ سے دور ہیں اے خداون انہیں اپنی طرف پھرنے کی توفیق اطاف فرما تاکہ اے باپ وہ تیری حضوری اور رلکدس کی موجودگی میں تیری قدرت کا بڑا تجربہ حاصل کریں مسیح اسو کے نام سے آمین